اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر کریں ہوں ٹیمیٹو & کالی فلاور ھاری ریسپی ک Jahres میری سٹائل میں پیلمنے ہمارا کیا ہے وہ تم سے نکم ہے پیلمے کے 2 festivalivologی سلائیس میں اسے چاپ پیلمین سے چکھ اسک پیلمہ 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 پھارای ریسپی میں کچھ پیلمہ کھنے ہی ان بروسی قبولی کا چراپ شرہ فریکس کرنے کی تائم ہے پیلمتے میں آئل کیا کاملے سے ریسپ ہے آئے مجھے اکیambید چھوٹے 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 سلائس میں ہمیں سکتے ہیں اور اب میں اننین کائے م کالی فلگر سے کروں گی ان کا خرمکہ کالیف لگوں کو نکال دیا ہے اور اس میں یہ انیانیز کو فرائی کروں گی ہمیں ان کو جلانا نہیں جب ہمارے کیا بیشن ہوارا ہے تو یہ دیکھئے ہمارے انیانز یہاں پہ فرائی ہو چکے ہیں اب میں اسی کے سارے کریں گی چھوٹ پہ چھوٹ کے لابنے کا ڈال دوں گی جوکی میں نے چوب کر کے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ ہمیں تمیٹ ایٹ پہ میں سالٹ سے کیا ہوگا ہے اس کا جو ایکسس وارٹ ہوتا ہے وہ باہر نکل جائے گا اور ہماری ٹیمیٹوز جو سوفٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نیمک ایڈ کر دیجئے گا اسی کے ساتھ یہاں پہ میں نے اب ان میں ڈککن رکھا ہے جب تک یہ اس میں ویپر آ جائے اور یہ سوفٹ ہو جائے تو یہ دیکھئے ہماری ٹیمیٹوز تھوڑی بہت سوفٹ ہونے لگے ہیں ٹیمیٹوز کو فرائی کرنا ایک قسم کا آٹھ ہوتا ہے ہمارے ٹیمیٹوز تھوڑا اور پکائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹیمیٹوز کتنے اچھے سے پک گئے ہیں انہوں نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ کتنے ریڈش لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں یہاں پہ مسالے ایڈ کرنے مسالے مسالوں کیلئے میں نے ریڈ چلی پاورڈر فینل سیڈز کا پاورڈر ٹرمریک پاورڈر جنجر گارلک کا پیسٹ کوٹا ہوا لیا ہے اور میں نے یہاں پہ دالچینی لی ہے چھوٹی الائچیا لی ہے بڑی الائچیا اور لونگ اب میں ان مسالوں کو اسی ٹیمیٹو کے ساتھ فرائی کروں گی تو یہ دیکھیں اب میں ان مسالوں کو ٹیمیٹوز میں ڈال دوں گی اور انہیں تھوڑا سا فرائی کروں گی اس میں ان سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ ٹیمیٹوز ہمارے مسالے ان میں مکس ہو چکے ہیں اس میں میں نے وارٹر تھوڑا بہت ایڈ کیا تھا تو یہ دیکھیں اب یہ مسالوں کی سمیل بہت جا چکی ہے وارٹر سے اور اس کی گریوی بھی بہت زیادہ ٹھیک ہو چکی ہے ہمیں ان کو میڈیم فلیم پہ ہی تھوڑا بہت فرائی کرنا ہے جب ہم ان میں مسالیں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ہماری ٹیمیٹوز ہے یہ اب اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو آپ میں یہاں پہ کیا کروں گی کہ میں یہاں پہ وارٹر ایڈ کروں گی وارٹر ہمیں اتنا لینا ہے جس میں ہمارا سارا ٹیمیٹو بھی کور ہو جائے اور کالی فلاور بھی کور ہو جائے کیونکہ کالی فلاور بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں زیادہ پانی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اسی لئے ہم اس میں کم ہی پانی ایڈ کریں گے جب تک اس پانی میں عبال آ جائے گا عبال آنے کے ٹائم ہی ہم اس میں کالی فلاور کو ایڈ کریں گے تو یہ دیکھئے ہماری پانی میں عبال آ چکی ہے اب ہم اس میں کالی فلاور ایڈ کریں گے جو ہم نے فرائی کر کر رکھ دئے تھے تو اب میں فرائی کیے ہوئے کالی فلاور اس میں ایڈ کروں گی تو یہ دیکھیں میں نے کولی فلاورز کو ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ ہم اب سالٹ بھی چیک کریں گے اگر کام ہوگا تو ہم اسی مومنٹ پہ یہاں پہ سالٹ پھر سے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا سالٹ کام تھا اور میں نے تھوڑی بہت سالٹ اس میں پھر سے ڈال دی ہے اب ہم ان کو ڈک کے پکائیں گے تو کچھ ٹائم پکانے کے بعد میں اس میں اب زیرہ ایڈ کروں گی کیونکہ وازوان میں بھی لاسٹ میں ہی زیرہ ایڈ کیا جاتا ہے اس سے اچھی سمیل آ جاتی ہے اس سے تو زیرہ ایڈ کرنے کے بعد ہماری فائنل ریسیپی تیار ہو چکی ہے آپ اسے گرم گرم ہاتھ ہاتھ رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہاں تو کشمیری میں زیادہ رائس کے ساتھ ہی کھایا جاتا ہے تو آپ چاہے نان اور روٹی کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو میری چینل کو شیئر کیجے گا سبسکرائب کیجے گا تھینکیو فور وچنگ